اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اور یہ میں آئی ہوں ڈاکٹر کے پاس میں ایدھر کافی ٹائم سے کافی دنوں سے میں نے ولوگ نہیں ڈالا تھا کیونکہ علیہزہ کے پاپا کی کافی طبیت حراب تھی اور ان کو سٹون کا پین تھا اور کافی پین تھا ان کو اس لئے میں ایدھر ولوگ بھی نہیں ڈال پائی کیونکہ گھر میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو پھر کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہے اس لئے میں نے کچھ بھی شوٹ نہیں کرا اور میں علیہزہ کو لے کر آئی ہوں میں نے ان کو دکھایا تھا ڈاکٹر کو اس کے بعد کافی ریلیف ملا ان کو دو دن کافی پین رہا دو رات تو کافی ان کو پین تھا اور ومٹنگ بھی نہیں رک رہی تھی کافی ٹائم تک ان کو ومٹنگ آتے رہی میڈسین جو ہے دی لیکن کوئی کور نہیں ہو پایا اور یہ ہم لوگ ان کو دکھانے آئے ہیں دوبارہ کیونکہ پھر انہوں نے فائیو ڈیز کے بعد بلایا تھا تو آج ہم لوگ آئے ہیں دکھانے کے لئے لیکن کافی ان کو آرام ملا اور علیہزہ کو بھی لے کر آنا پڑتا ہے کیونکہ علیہزہ کو میں کہاں اکیلے چھوڑوں اور الوینہ تو گھر پہ رک جاتی ہے لیکن اس ٹائم پہ مجھے الوینہ کو مجبوری لے کر آنا اور آپ لوگ بتائیے کہ کیسے ہیں امید کرتے ہوں کہ ٹھیک ہوں گے خیاریت سے ہوں گے اور یہاں پہ بھی بہت کافی ٹھیک ہے آرام ہے لیکن میڈسین چل رہی ہے اور وہ ڈاکٹر نے ابھی پیسے پندرہ دن کے بعد پھر بھولایا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ آمنا کی مستی چل رہی ہے آمنا لیٹی ہوئی ہے اور لیٹے لیٹے مجھے مو دکھا رہی ہے اس لیے میں نے آمنا کا شوٹ کر آ رہا ہے یہ دیکھیں کیسے اندر ہی اندر شیطانی چل رہی ہے آمنا کی آمنا کی اور اب شام ہوگی ہے اور شام کو میں چائے کے ساتھ چپس فرائی کرنے جا رہی ہوں کیونکہ بچوں کو بھی اچھا لگتا ہے کہ تھوڑا بہت تھوڑا سنیک سو جائے شام کو اس لیے میں نے سوچا آج شام کے چائے کے ساتھ چپس فرائی کر لیتی ہوں موسیقی 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 گرم گرم مہگی بارج کے موسم میں مہگی کافی اچھی لگتی ہے آپ لوگ بھی ایک بار مہگی بنایا گا بارج جب ہو رہی ہو اور پھر مہگی کھائیے گا بہت مزیدار لگتی ہے یمی یمی مہگی اور آپ میں بنانے جا رہی ہوں کلمیاں کے میٹھی چٹنی اور یہ شگر کے ساتھ بھی بنتی ہے اور گھر کے ساتھ بھی بنتی ہے اس کو آپ بچوں کو روٹی میں جیم کی طریقے سے یا ساس کی طریقے سے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اور یہ کافی اچھی بنتی ہے اسی بہانے بچے تھوڑا کھانا کھا لیتے ہیں اور اس کے لیے میں نے لیا ہے سوف, زیرہ اور میتھی دانا اجوائن نمک, ریڈ میرچ ہے اور یہ اس میں گرین والی الائچی ہے اور یہ اور یہ ہے کلونجی یہ میں نے سب ون ٹی سپون لیا ہے اور اس کے بعد جو ہمارے آم تھو اس کو میں نے گرین کر لیا تھا اچھے سے پیس ریا تھا اس کے بعد میڈیم فلیم پہ میں نے اس کو پکنے کے لیے رکھا ہے اور اس کے لیے میں نے اس میں شگر یوز کر رہا ہے شگر میں نے ایک کٹوری یوز کر رہا ہے اگر آپ لوگ تھوڑا کم میٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ تھوڑا کم بھی کر سکتے ہیں اور پیسنے کے بعد میں نے اس کو شگر اس میں ڈال دیا تھا اور میڈیم فلیم پہ اس کو اچھے سے میلٹ ہونے دیں گے چار سے پانچ میٹھ تک ہم اس کو ایسے میڈیم فلیم پہ پکائیں گے اور یہ دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور اس کے بعد جو ہمارے مسالے تھے اس کو میں نے بھی گرینڈ کر لیا تھا گرینڈ میں نے باریک نہیں کر رہا تھا تھوڑا جردہ کر رہا تھا جو ہلکا موٹا ٹائپ کا ہوتا ہے اس ٹائپ میں اور ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ڈالیں گے اور مکس کریں گے اور اس کو میڈیم فلیم پہ پکاتے رہیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے بچے آسانی سے تو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ ڈالیں گے 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 موسیقی